السلام علیکم رمضان کا تیسرا جمعہ آپ کو مبارک ہو آئیے تیسرے جمعے کی ساری روٹین اور ساری دو دعات آپ کو سناتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا لائک اور سبسکرائب کرتی شئے گا موشبوئے رمضان موشبوئے رمضان بس الحمدللہ سے صحیح ہوگی اور پھر انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ جنہوں کو بزاریں گے اور آپ کو ہم اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آمین اور یہ دیکھئے صحیح یہ قتم ہو چکی ہے اور اب الحمدللہ نماز سے میں فارق ہو چکے اور قرآن پاک پڑھوں گی یہ قرآن شریف آپ کو میں دکھاتی ہوں سیدھا بڑھتے یہ قرآن پاک مجھے اس لیے بہت زیادہ عزیز ہے کہ یہ میلے والد محترم کا ہے جب پاپا اس قرآن پاک سے پڑھا کرتے تھے اور جب پاپا کا اس سے تو بولا بھی نہیں چاہتا ہے جب میرے پاپا اس دنیا سے گئے تو اس وقت پاپا بارویں سپارے پر نشان لگا ہوا تھا وہ بارویں سپارہ پڑھ رہے تھے تو جب میرے بھائیوں نے کہا کہ جس کو جو چیز پاپا کی لینی ہے لے لو تو میں نے کہا تھا کہ مجھے صرف پاپا کا قرآن پاک دے دیجھے میں اس سے پڑھا کروں گی قرآن پاک میرا اپنا بھی ہے میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ ایک دفعہ ایک قرآن پاک کو ختم کروں میرے پاس جتنے بھی قرآن پاک ہے میں ایک بار ایک قرآن پاک کو پورا ختم کرتی ہوں پھر دوسری بار دوسرا قرآن پاک لیتی ہوں اس طرح کرتی ہوں تو اب اس وقت جو ہے پاپا والے قرآن پاک کو پڑھ رہی ہوں اور آپ سب لوگ بھی آج اس تیسرے جمعہ کے مبارک دن کے صدقے میں میرے والد کے لیے میری والدہ کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک ان دونوں کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند کرے ان کو حضور پاک کے قدموں کی دھول بنا دے یا اللہ پاک جنت کی باقوں میں سے ایک باقوں کا گھر بنا دے یا اللہ پاک تمام مرہومین والدہ ہم کے لیے یہی دعا کیجئے گا اور بس اب بتا نہیں کیوں آج کل امی پاپا بہت یاد آ رہے یہ فجر کا وقت بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے اس وقت دعائیں مانگا کریں پڑھائے کیا کریں میں بھی اب قرآن پاک پڑھ کے اور پھر انشاءاللہ جو آج کا وظیفہ ہے علم نشرا اور انان زلنا درود ابراہیمی کا وہ پڑھوں گی اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر سوئیں گے پھر اٹھیں گے اور پھر جمعہ کی بادات شروع ہو جائیں گی تو ہمارے ساتھ رہیے گا دعاو میں یاد رکھئے گا دوبارہ ملتے ہیں آپ سے السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ آج جمعت المبارک ہے یعنی رمضان کا تیسرا جمعہ ہے آپ نے میرے سہری کا اور اس سے پہلے کا ولوگ دیکھ لیا ہے اب جمعہ کی تیاری ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ہر جمعہ کی نماز ایک جو سوٹ میں پوری گرمیوں کے لیے سلواتی ہوں وہ رمضان میں سلوہ لیتی ہوں اور پھر ہر جمعہ رمضان کا ہو یا ستائیسی شک ہو یا جاگنے والی رات ہو ان پہ میں وہ سوٹ پہنتی ہوں آج میں نئے سوٹ سے نماز پڑھوں گی اور عبادتِ الہی کروں گی اور اس کے بعد جمعہ کے مزید کام آپ لوگوں کو ہم دکھاتے رہیں گے تو آئیے سب سے پہلے تو آپ کو سوٹ دکھاتی ہوں جو میری بھابی نے مجھے گفت کیا تھا میں نے سلوہیا ہے اور آج اس کو پہنوں گی وہی بات کہ کہتے ہیں کہ رمضان میں جو چیز کھائی جائے جو چیز پہنی جائے یا جو چیز استعمال کی جائے اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا تو آئیے آپ کو سوٹ دکھاتے ہیں یہ میرا سوٹ ہے جو میں بیار کروں گی اس پہ دیکھیں یہ میں نے جی پیو کی بیل لگ پائی ہے بہت خوبصورت اس کے دپٹے پہ بھی یہ دیکھیں شیٹھون کرنکل جورجٹ کا دپٹہ ہے اس پہ بھی میں نے یہ بیل لگائی ہے ابھی میں اس کو ویئر کرتی ہوں یہ اس کے ٹراؤزر پہ میں نے اس طرح اکرام کروایا ہے بہت خوبصورت یہ لگ رہا ہے تو یہ بھی پہنتے پھر آپ کو دکھاتے ہیں بہت خوبصورت یہ سوٹ میں نے بیار کر لیا ہے اللہ فاتھ اس سوٹ کو کہنا مجھے نصیب کریں یہ دیکھیں کتا خوبصورت اس کے دپٹے کی بیل لگ رہی ہے یہ دلے پہ انگرائیڈی ہے اور فول ٹریسنگ دکھاتے ہیں آپ کو یہ پورا میرا سوٹ ہے بہت خوبصورت دکھا رہا ہے میں نے اس طریح نہیں کیے کیونکہ مجھے ابھی نماز پڑھ کے اتار کے رکھ دینا ہے اور یہ ٹراؤزر دیکھیں اچھا لگ رہا ہے دلے پہ یہ دیکھیں انگرائیڈی ہے خوبصورت لکھ آرہا ہے اور یہ میرے سوٹ کا پورا لکھ ہے جو کہ عبداللہ نے فٹیج بنائی ہے اور عبادت کا وقت ہو گیا یعنی زہر کی نماز اور قرآن پاک کا آج کے دن سورہ دخان سورہ کیف سورہ جمعہ تو لازمی پڑی ہی جاتی ہے ہر جمعہ اور اس کے علاوہ جو بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں خجو اور خضو کے ساتھ تو اس وقت میں سورہ کحف پڑھ رہی ہوں آپ کو ہر جمعہ سورہ کحف پڑھنی چاہیے کیونکہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اللہ پاک خود آپ کو اپنے حفظ و امان میں لے لیتا ہے اور تمام پریشانیوں سے بجا لیتا ہے میں یہاں نماز کا وقت ہو گیا تھا اور جمعہ کی نماز میں نے ادا کی اور اپنے رب سے آپ سب لوگوں کے لیے اپنے لیے اور جتنے لوگ مجھ سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ان سب کی دعا کی اپنی صحت کے لیے اور سب لوگوں کی صحت کے لیے اپنے والدین کی مغفرت کے لیے اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے سب کو اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھا اور ساتھی ساتھ اپنے بچوں کو بھی میں نے نماز پڑھوائی اور قرآن پاک پڑھوائی کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے اور بیسوہ روزہ ہے اور آج اثر میں تمام لوگ اعتقاف میں جنہیں بیٹھنا تھا وہ بیٹھ گئے ہوں گے تو آپ سب لوگوں کو اعتقاف مبارک ہو اللہ پاک آپ کا اعتقاف میں بیٹھنا قبول و مقبول فرمائے اور آپ لوگوں کو کامیابی عطاک اور سب لوگوں کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے اگر آج کا ولاغ میرا پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اس بابرکت مہینے کے سبکے میں اللہ پاک آپ سب لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرے اور آپ سب لوگوں کے تفیل میری دعاؤں کو قبول کر کے میرے چینل کو خوب ترقی دے آمین سمہ آمین یا رب العالمین اللہ نگے بان خوشبوئے رمضان خوشبوئے رمضان